حدیث موارک ہے بخاری شریف کی اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائی میں نے ایک گھر بنایا ہے جا کے درہ دیکھو اسے جبرائیل امین علیہ السلام گئے اور جب جنت کی نعمتیں دیکھی تو جنت کی نعمتیں سمجھتے ہیں کہ جنت ایسی کہ بندے کا تصور نہیں اتنی خوبصورت ایسے بغات ایسی نہریں ایسے مشروبات ایسے لباس اتنا شاندار موسم اتنی نعمتیں یعنی یوں کہلیں کہ ایک قدم تو دور کی بات ہے ایک ایک ذرے کے اندر نعمت ہے یا اللہ اس گھر کے بارے میں تو جو سنے گا پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے کی پورا زور لگا دے گا اس میں داخل ہونے اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکل مشکل عبادتوں کے ساتھ دھام دیا نماز پڑھنی پڑے گی روزہ رکھنا پڑے گا صدقہ دینا پڑے گا بعد نگاہی سے بچنا پڑے گا پوری خواہشہ سے بچنا پڑے گا ہاتھوں کو برائی سے بچانا پڑے گا زبان کو غیبت سے روکنا پڑے گا چگری سے روکنا پڑے گا جھوٹ سے روکنا پڑے گا بعد نگاہی سے بچنا پڑے گا یہ اس طرح کی جتنی بھی جو مشکل احکام ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسے ڈھام دیا جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بندہ بھی داخل نہیں ہوگا کہ ان چیزوں سے کون باز آئے گا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا فرما ہے کہ اے جبریل میں نے گھر بنایا ہے نافرمانوں کے لیے دیکھو جا کے دیکھا تو جہنم کے عذاب سانپ آگ وادیاں کوئیں اتنے ایسے ایسے عذاب کے علامان والحفیظ عرض کی یا اللہ اس کے بارے میں جو سنے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جانے کی کوشش کرے ہر کو بھاگے گا اس سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشا سے ڈھام دی مزے مزے فجر میں اٹھنا ہی نہیں ہے سونا ہے لمبا راتیں برباد کرنی فلمیں دیکھنی ٹرامے دیکھنے بدنگاہی کرنی برے افعال کرنے حرام کمانا ہے ظلم کرنے گالی دینی برا بلا کہنا غیبت کرنی ہے چگلی کرنی ہے نماز نہیں پڑھنی یہ جتنے نفس کے وہ چیزیں ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھام دی جبلالی امین علیہ السلام نے دیکھا تو عرض کی یا اللہ مجھے ڈر ہے سارے کے سارے اس میں چلے جائیں کہ نفس کے پیچھے تو لوگ چلیں گے خدا نے جنت اور جہنم میں جانے کا راستہ بنایا یہی ہے خواہشات کے راستے پر چلیں گے تو یہ پھر جہنم کا راستہ ہے اور عبادت اور اطاعت اور اتباع اور خوف اور تقوی کے راستے پر چلیں گے تو جنت کا راستہ ہے